السلام علیکم آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جو کہ پریگنٹ ہونا چاہتی ہیں تو اگر آپ پریگنٹ ہونا چاہتی ہیں تو کسی بھی گائنکالجز یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے اگر آپ کی شادی کو کچھ مہینے ہوئے ہیں تو ٹھہر جائیں ایک سال کا انتظار کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیچرل طور پہ قدرتی طور پہ پریگنٹ ہو جائیں جب بھی آپ کسی ڈاکٹر یا گائنکالجز کے پاس جائیں گی تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوگی ہے تو اگر آپ کی شادی کو دو سال یا ایک سال سے زیادہ ہوگا تب ہی ڈاکٹر آگے کی طرف گئے گا ورنہ وہ یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نیچرل ہو جائیں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے منسٹرل سائیکل کیا آپ کی مہواری ریگولر ہے یا ایرگولر ہے اگر آپ کے مہواری ریگولر ہے اور وہ اٹھائیس دن کی ہے تو اس کا ہم مہواری کا چودوہ دن لے لیں تو یہ چودوہ دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں فرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہیں یہ آوولیشن پیریڈ ہے اس میں آوولیشن زیادہ ہوتی ہے انڈا بنتا ہے اور اس میں اگر پارٹنرز منے تو آوولیشن کے زیادہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ بارہ سے چودہ دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کے باڈی میں کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو اس بارہ سے چودہ دن میں مطلب یہ جو سپیسیفک ڈیز ہیں ٹویلتھ اور ٹویلتھ اور ٹویلتھ اور ٹویلتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہیں تھرڈ یہ ہے کہ آوولیشن کٹس ملتی ہیں اس کٹس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی ہارمونل کیا چینجز آ رہی ہیں چوتھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے فرکونسی یعنی آپ اپنے پارٹنر سے کتنی دفعہ اور کیسے ملتی ہیں اگر آپ فرکونسی آپ کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دن میں دو دو دفعہ مل رہی ہیں تو اس سے بھی آپ کی فرکونسی نہ ہونا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس پم کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے اور اس پم کی کوانٹیٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ دو تین دن کے گیپ سے ملیں یا آلٹرنیٹ ملیں اور اس دوران میں جو کہ آپ کی مواری کا ساتھ میں سے بائیس میں دن تک ہے اس میں آپ آلٹرنیٹ ملیں اس میں آپ کے پرگننسی کے چانسز بہت زیادہ ہیں گریوٹی بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے گریوٹی میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے پارٹنر سے ملیں تو آدھے گھنٹے تک آپ لیٹے رہیں ایک یہ بات ہے تاکہ چینس پمس ایک تک پہنچ سکیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں اوپر بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی اس پمس کی موٹلیٹی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کے نیچے تکیا بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس پمس کی موٹلیٹی بڑھ جائے اور وہ ایک تک پہنچ جائے اہولیشن کے لیے تو یہ تھی گریوٹی چوتھا ہے سوفٹ کپ جو کہ منسٹرل سائیکل میں یوز ہوتا ہے پر آپ اس میں بھی آفٹر انٹرکورس یوز کر سکتے ہیں تاکہ فلوٹ ریٹین رہے اور اس پمس چاہے نا وہ ایک تک پہنچ سکیں پانچوں ایمپورٹن پوائنٹ ہے ویٹ مینیشمنٹ کہ آپ نے اپنے وزن کو بہت ہی کنٹرول میں رکھنا ہے اس کو بڑھنے نہیں دینا کیونکہ آپ کا جو وزن ہے وہ آپ کی پریگنسی کے اوپر آپ کے ایگ کے اوپر بہت ہی ایفیکٹ کرتا ہے ویٹ جیسے ہی بڑھتا ہے اسی طریقے سے ایک کی جو قوالٹی ہے یا ایک کی جو فارمیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں اپنی ڈائیٹ کو امپرووز کریں گرین لیف والی ویجیٹیبلز لیں بروکولی بہت اچھا ہوتا ہے اس کو استعمال کریں بیریز یوز کریں آوکیڈو بہت اچھا ہے اس کو استعمال کریں آرگینک چکن کا استعمال کریں آرگینک ایک کا استعمال کریں جب بھی آپ پرگننسی کے لیے ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے تین مہینے سے ہی آپ ملٹی وائٹیمنز لینا شروع کر دیں ملٹی وائٹیمنز میں ایسی وائٹیمنز لیں جس میں آئرن اور فالک ایسید دونوں موجود ہوں اس کے علاوہ جب بھی آپ پری نیٹل کانسلنگ کے لیے جائیں یا پری نیٹل سکریننگ کے لیے جائیں تو اپنا آئرن کا ٹیسٹ ضرور کروان کے جائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کی وہ ریپورٹ دیکھ کے یہ ایسیس کر سکے کہ آپ انیمک تو نہیں ہیں اور آپ کو وقت پر آئرن اور کیلشیم پریسکرائب کر سکے اور سب سے اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ریلیکس رہیں کیونکہ اسٹریس میں ایڈرلنین ریلیز ہوتا ہے اور وہ آپ کی آوولیشن پہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کے پریگننسی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ریلیکس رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد چیسی نعمت سے ضرور نوازے کا پر ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں پہ عمل کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں